آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ گلگت میں آئے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو ٹرین کیا ہمیں ایڈوکیٹ کیا ہمیں اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا یہاں جتنے بھی سوسائٹی سے اس حوالے سے آپ نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی تو تینکیو سو مچ آپ اتنی دور سے ملتان سے اس گرمی میں گلگت بلیستان تشریف لائے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں تہے دل سے دل کے عطا گیا رہا ہم سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تمام سوسائٹیز کی جانب سے گلگت بلیستان کی جنبی یہاں پہ جو ٹرین آپ نے جو ٹریننگ دی جو آپ کے جو پارٹسپین ہیں اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے کہا کی ڈونٹ بی پرابلم آئیڈنٹی فائر پرابلم سولور بنیے اور ساتھ ہمارا سلوکن کیا تھا جو ہم نے ہنگری سٹے ہنگری سٹے فولش یہ ہم نے سیکھا ہے اور اس وقت گلگت بلیستان میں یہ سلوکن بنا ہوا ہے کہ سٹے ہنگری سٹے فولش کا مطلب سر جب ہم ہنگری یعنی بھوکا رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ محنت کرتے ہیں جب پیٹ بھر جاتا ہے ہم گھر جاتا ہے کہ سو جاتے ہیں بھوکے رہتے ہیں تو اٹھ کے ڈونٹتے رہتے ہیں ماش کی تلاش میں ٹھیک ہے تو سٹے ہنگری اس لیے اور سٹے فولش اس لیے کیونکہ جز دن میں یہ مان لوں کہ مجھے سب آتا ہے میں سیکھنا چھوڑ دوں گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سٹے فولش ہمیشہ بے وکوف رہو تاکہ ہمیشہ سیکھتے رہو ہاں بلکل اور گلگت بلیستان میں ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے انہیں سب کچھ نہیں آتا یہ پھر بھی چھپ اس لیے ہے ان کو کھانے کے لیے سب کچھ ملتا ہے یہ چھپ ہے دیکھیں سر ہمارے لیے یہاں پہ نہ کوئی ٹیکس ہے بڑی مشکل سے جس کسی کا اگر بل آئے نا بجلی کا اگر آٹھ سو بل آگیا توفان مچائیں کتنا زیادہ بل آگیا بل تو ہے ہی نہیں یہاں پہ دو تین سو یونٹ میں تین روپے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا مفت کی بجلی مفت خار ہیں گلگت بلیستان یعنی جنت نظیر علاقے میں سب کچھ ہے لیکن ہم لوگ حرکت نہیں کرتے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنے کتنا ہمارے پاس موقع ہے موقع ہے نا بلکل موقع ہے سر دیکھیں سبزی ہماری خیت سے بلکل ماشاء نا سب تمام چیزیں نہ پانی کا ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جتنا وقت وافر مقدار میں ملتا ہے اس میں اگر ہم سکلز ہونر اور کرٹیکل تینکنگ اگر یہ ہم کریں تو کتنا بڑا ہمارے پاس گلگت بلیستان کے لیے بہت سارے ٹینرز ہم دے سکتے ہیں بہت سارے یہاں پر فیکٹریا انڈیسٹری لگ سکتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے لیکن میں ابھی جب سے گلگت بلتستان آیا ہوں میں ایک ہی بات کہتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تو آپ کو پہلے سے ہی جنت میں بھیج دیا ہے ٹیک ہے لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت پیارے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں اور یقین مانی ہے کہ مجھے اتنی محبت ملی ابھی تک یہاں سے اور انشاءاللہ آگے بھی ملے گی اور میں یہی چاہوں گا کہ یہ جو محبت دینے کا سلسلہ ہے اس کو ہمیشہ اسی طرح برقرار رکھئے گا محبتیں بانٹے رہنی چاہیے ہیں کیونکہ بزنس یا سکسس صرف ہم پیسوں سے نہیں ناب سکتے بزنس یا سکسس جو ہے وہ تو اللہ پاک نے جتنا رسک دینا ہے اتنا دینا ہے اصل چیز ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے اردگرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ٹیک ہے تو اگر آپ کوئی بزنس کر بھی رہے ہیں اس کا مقصد اپنے اردگرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے پیسے اللہ پاک دیتا ہی رہتا ہے یعنی خوش رہو اور خوش رہنے کی تلقین کرو جیسے ہم یہ آپ نے ایک اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز کی انسان کو خوش رہنا چاہیے تاکہ پیزیٹیو اور ہیلتی مائن ہو گرو کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے اب لافٹر تھیرپی لافٹر تھیرپی کرنے کیا ہاں جی تو وہ ہسی بکھیرنا ایک بہت ضروری چیز ہے اور مسکراتیں بکھیرتے رہیں محبتیں بانٹتے رہیں یہی زندگی کا اصل مزہ ہے بہت خوبصورت شہر آپ نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہاں پہ رہنمائی کی تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ آپ گلگت پلیستان میں ایک تو ہمارے مہمان ہیں اور اگر کافی دن ہمارے ساتھ یہاں پہ اگر مزید اگر رہتے تو ہم جتنے بھی یہاں کی جو فل فروٹ ہیں ان کو بھی انجوائے موسم کو بھی جگہ جگہ ہم جاتے ہیں ابھی تو آپ ٹریڈنگ سیشن میں مسروف ہیں انشاءاللہ ہم ابھی تو آگاز ہیں انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے آپ سے بھی پوچھتے رہیں گے ایک بسر کے مسائل بھی سول کریں گے ساتھ ساتھ مل کے ادھر انٹرپینورشپ کا ماحول گرم کریں گے آپ سے حل پاول لیں گے اور بڑے لیول پر بزنس کے انٹرلینکز اور لینکیجز ڈیولپ کر کے انشاءاللہ لوگوں کی زندگی کی بہتر کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قرمانیہ دینے کے لیے تیارک کریں